اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا تُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ حضرات علماء اکرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو بردان الشیئن ماور بہنو مسئلہ تقدیر اسلام کا ایک انتہائی مشکل پیچیدہ اور متنوع الاطراف باب ہے اس مسئلے میں منہجِ مستقیم سے ادنا انحراف اور فطر فکر کی ادنا لغزش انسان کو کارے زلالت میں ڈھکیل سکتی ہے اور ایسا ہوا بھی ہے بہت سارے لوگوں نے اس مسئلے پر کلم اٹھایا اور اعتدال کی راہ چھوڑ کر افرات و تفریت کی پکڈنڈیوں پر نکل گئے آج اس مبارک محفل میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور اس میدان میں بڑی ہی احتیاط کے ساتھ قدم رکھ رہے ہیں سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیں کہ ایمان بالقدر قضا اور قدر پر ایمان یہ ایمان کے اصولوں میں سے ایک اہم اصل ہے اگر کوئی اس اصل کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا اگر اس پر آپ کو دلیل مطلوب ہے تو میں ایک حدیث آپ کے گوش گزار کر دوں حدیث اس طرح وان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن باربع يشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ بعثني بالحق ویؤمن بالموت ویؤمن بالبعث بعد الموت ویؤمن بالقدر رواہ الترمزی فی کتاب التقدیر حضرت امام ترمزی اس حدیث پاک کو کتاب القدر میں لائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ چار چیزوں پر اس کا ایمان نہ ہو اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں دوسرے یہ کہ مجھے حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور میں اللہ کا سچا رسول اور موت پر ایمان لائے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان لائے اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ کوئی آدمی اگر تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ثابت یہ ہوا کہ مسئلہ قدر یہ ایمان کے اصولوں میں سے ایک انتہائی اہم اصل ہے اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے ہم پہلے دو لفظوں کا مفہوم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے وہ دو لفظ ہیں قضاء اور قدر قضاء اور قدر یہ دونوں کے دونوں امور متلازم ہیں امران متلازمان جہاں ایک پایا جائے گا دوسرا پایا جائے گا دونوں لازم و ملزوم ہیں لا ينفق احدهما ان الاخر ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے کبھی منفق نہیں ہو سکتا قدر کا مطلب ہے اساس بنیاد قدر کی حیثیت بنیاد اور اساس کی ہے اور قضاء کی حیثیت امارت کی ہے ظاہر ہے کہ امارت اور اس کی بنیاد میں بڑا گہرا ربط ہوتا ہے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا تو قضاء اور قدر میں وہی ربط ہے وہی لزوم ہے جو کسی امارت اور اس کی بنیاد میں ہوتا ہے اور امارت کو بنیاد سے الگ نہیں کیا جا سکتا اس کو ایک انداز سے اور سمجھ سکتے ہیں کہ قدر کہتے ہیں کاغس پر بنائے ہوئے بیلڈنگ کے کسی نقشے کو کسی ڈیزائن کو کسی خاکے کو تو کاغس پر جو ڈیزائن موجود ہے جو خاکہ موجود ہے جو نقشہ موجود ہے اسے قدر کہیں گے اور اس نقشے کے مطابق امارت کا بنایا جانا امارت کا بننا یہ قضاء ہے نقشے پر امارت کی بیلڈنگ کی جو ڈیزائن ہے جو نقشہ ہے جو خاکہ ہے اسے ہم قدر سے تشبیح دے سکتے ہیں قدر کہہ سکتے ہیں اور اسی نقشے کے مطابق امارت کا بننا اس کو ہم قضاء سے تعبیر کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ کاغس پر بنے ہوئے اس نقشے اور نقشے کے مطابق امارت کا بننا دونوں کے اندر ایک گہرہ لزوم ہے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا ثابت یہ ہوا کہ قضاء اور قدر یہ دونوں الفاظ لازم و ملزوم ہیں ایک کی حیثیت اساس کی ہے اور دوسرے کی حیثیت امارت اور بیلڈنگ کی ہے اتنی بات اگر سمجھ میں آگئی ہے تو ایک ضروری پہلو اس موضوع کا ذہن نشین کر لیں پھر بات کو ہم آگے بڑھائیں وہ یہ کہ مسئلہ تقدیر کا ایک گہرہ تعلق توحید کے ساتھ ہے جو آدمی تقدیر کا انکار کر دے وہ توحید کا منکر ہو جاتا ہے شرک سے خلاصی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آدمی تقدیر پر ایمان نہ لائے مثلا مجوسیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خیر کا خالق الگ ہے اور شر کا خالق الگ ہے خالق خیر کو وہ یزدہ کہتے ہیں اور خالق شر کو وہ اہرمن کہتے ہیں نور کے خالق کو روشنی کے خالق کو وہ یزدہ کہتے ہیں اور ظلمت اور تاریخی کے خالق کو وہ اہرمن کہتے ہیں ان کے ہاں نور اور ظلمت کے خالقین الگ الگ ہیں اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو وہ یہ مانتا ہے کہ بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی اللہ کی طرف سے پتہ یہ چلا کہ تقدیر پر جب تک آدمی ایمان نہ لائے تب تک اس کی توحید مکمل نہیں ہوتی اور شرک سے خلاصی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آدمی قدر کے اوپر تقدیر کے اوپر ایمان نہ لائے تو گویا مسئلہ تقدیر کا ایک گہرا تعلق توحید کے ساتھ کیا تدبیر تقدیر سے الگ ہے عام طور پر تقدیر کا یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں جو کچھ لکھ دیا ہے اسی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے اس کا خلاف نہیں ہو سکتا اگر کوئی برے راستے پر چلنا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی تقدیر میں برے راستے پر چلنا لکھا ہوا ہے کوئی اچھے راستے پر چل رہا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی تقدیر میں اچھے راستے پر چلنا لکھا ہوا ہے وہ 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 ہو رہے لہذا نکمے اور ناکارہ بن کر بیٹھ جاؤ تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں کیا تدبیر تقدیر سے الگ ہے کیا تقدیر کو تسلیم کر لینے پر تدبیر کی ضرورت باقی نہیں رہتی اس مسئلے کو سمجھ لیا جائے حدیث حدیث اس طرح وَاَن ابن خِزَ مَتَ عَنْ عَبِيهِ عَنَّ رَجُلًا اَتَ النَّبِيَّ صلی اللہ وَلِهِ صلی اللہ فَقَال عَرَعَيْتَ رُقَنَّ نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَعْوَبِهِ وَتُقَاطً نَتَّقِيهَا حَلْ تَرُدُّ مِن قَدْرِ اللَّهِ شَيْئَا قَالَهِ مِن قَدْرِ اللَّهِ رواہ الترمزی فی کتاب القدر حضرت امام ترمزی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب القدر ملائے ہیں ابو خزامہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے آپ نے پوچھا وہ سوال کیا ہے اس نے کہا کہ ہم لوگ بیماری میں دم وغیرہ کرتے کراتے ہیں کوئی ہم میں سے بیمار ہوتا ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں طبیب کے پاس لے جاتے ہیں اسے دوا پلاتے ہیں وہ تو قاتل نہ تقیہ اسی طریقے سے دیگر احتیاطی تدابیر بھی عمل میں لاتے ہیں تو یہ دم وغیرہ کرنا کرانا بیمار ہونے پر علاج کروانا ڈاکٹر کے پاس لے جانا دیگر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ کیسا ہے کیا ایسا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے حل ترد من قدر اللہ شیعہ کیا اس سے تقدیر کے اوپر کچھ اثر پڑتا ہے جب تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مر جائے گا تو پھر علاج کرانے کی ضرورت کیا ہے اسے تو مر نہیں تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اچھا ہو جائے گا تب بھی علاج کرنے کی کیا ضرورت وہ تو پھر بھی اچھا ہو جائے گا تو یہ علاج معالجہ کرانے سے کیا تقدیر کے اوپر کچھ اثر پڑتا ہے حل ترد من قدر اللہ شیعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا قَالَ هِيَ مِن قَدْرِ اللَّهِ یہ علاج و معالجہ کرنا کرانا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ بھی تقدیر ہی میں سے ہے پتہ یہ چلا کہ تدبیر بھی تقدیر میں داخل ہے بعض لوگوں کو کچھ حدیثوں سے شبہ ہوا ہے کہ تدبیر اختیار نہیں کرنی چاہے تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا مثلا ایک روایت اس طریقے کی ہے جو عام طور پر ترک تدبیر پر استدلال کے لئے پیش کی جاتی حدیث اس طرح وعن ابی تمیم الجائشانی قال سمعت عمر یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکل لرزق کم کما یرزق الطیر تغدو خماس رواہ ابن مجا فی کتاب الزہد حضرت امام ابن مجا اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد ملائے راوی حضرت ابو تمیم جائشانی ہے حضرت ابو تمیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو یہ کہتے سنا حضرت عمر کیا کہہ رہے تھے حضرت اگر تم اللہ پر اسی طرح بھروسہ کرو اسی طرح ٹرسٹ کرو اسی طرح توقل کرو جیسا کی اس پر ٹرسٹ کرنے کا توقل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے روزی پہنچائے گا جیسے کہ وہ پرندوں کو روزی پہنچاتا ہے کہ وہ صبح اپنے گھوصلوں سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں شام کو جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے خالی پیٹ نکلتے بھر پیٹ واپس آتے تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توقل کرو جیسا کہ اس پر توقل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح روزی پہنچائے جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے تو اس حدیث سے تو یہ پتا چلا کہ اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے تو اللہ پر توقل کر کے تقدیر پر بھروسہ کر کے گھر میں بیٹھے رو رزق تمہارا پہنچ جائے گا جب تمہاری تقدیر میں رزق کا پہنچنا لکھا ہوا ہے تو پہنچ جائے گا یہ حدیث بتا رہی ہے اصل میں ترک تدبیر پر اس حدیث سے استدلال کرنے والوں کو بڑا زبردست وہم لگا ہے اس حدیث کے آخری ٹکڑے پر اگر وہ غور کرتے تو کم سے کم ترک تدبیر پر یہ حدیث استدلال میں نہ لاتے اس حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھئے نبی کریم صلی اللہ نے ارشاد فرمایا لو انکم توکل تم علی اللہ حق توکل اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے یہاں تک تو مسئلہ الجا ہوا ہے آخری ٹکڑا اس الجھن کو دور کر دیتا ہے کہ پرندوں کو کس طرح روزی دیتا ہے وہ دیکھو صبح صبح یہ اپنے گھوصلوں سے نکلتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے حدیث کا آخری ٹکڑا تو بتا آئے کہ پرندوں کو گھوصلوں میں بیٹے بیٹے روزی نہیں ملتی پرندے اپنے گھوصلوں سے نکلتے ہیں روزی تلاش کرتے ہیں اب روزی تلاش کرنا یہ پرندوں کا کام پیٹ بھرنا اللہ کا کام ایسے ہی تدبیر اختیار کرنا تمہارا کام بقیہ تدبیر کا نتیجہ نکالنا ایکشن کا ریزلٹ اور اس کا سمرہ دینا یہ اللہ کا کام ہے انسان کا کام صرف تدبیر کرنا ہے یہ تم پرندوں سے سیکھو کہ وہ اپنے گھوصلوں میں بیٹے ہوئے رزق کا انتظار نہیں کرتے بلکہ وہ بھوکے پیٹ صبح صبح اپنے گھوصلوں سے روزی کی تلاش میں تدبیر کے لئے نکل پڑتے ہیں اب اس تدبیر کا جو سمرہ ہے تدبیر کا جو ریزلٹ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح آتا کرتا ہے کہ تم نے تدبیر کی خالی پیٹ اپنے گھوصلوں سے نکلے اب اس تدبیر کا ریزلٹ ہم یہ دیتے ہیں کہ تمہارا پیٹ بھر کر ہم تم کو تمہارے گھوصلوں کی درف واپس کرتے ہیں تو یہ حدیث تو ترک تدبیر پر استدلال کے لئے پیش کرنا سہی نہیں تقدیر پر ایمال لانے سے کوئی فائدہ ہے دینی فائدہ تو ہے اس لئے کہ توحید مکمل ہوتی اور کوئی فائدہ ہے آئیے وہ فائدہ دیکھ لیتے فائدہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے حدیث اس طرح وَعَنَ بِ حُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ يَأْخُذُ عَنِّي هَاُولَى الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُوا بِهِنَّ اَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ أَنَا وَأَحِبَّ لِلْنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِك تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْسِرِ ذَحْق فَإِنَّا قَسْرَتَ ذَحْقِ تُمِیتُ الْقَلْبِ رَوَحُ تِرْمِذِ فِي كِتَابِ زُّهْد حضرت امام ترمیذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب زُّهد ملائیں پوری روایت میں نے حریفر کر دیئے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پانچ باتیں بتانے جا رہا ہوں تم میں سے کون ہے جو ان پانچ باتوں کو سنے ان کو یاد کرے ان پر عمل کرے اور ان پانچ باتوں کو دوسروں تک پہنچا دے کون ہے کہ میں پانچ باتیں اس کو بتاؤں وہ سنے یاد کرے ان پر عمل کرے اور دوسروں تک وہ پانچ باتیں پہنچا دے مَنْ يَا خُدُواًنِّهَاُ لَا الْقِلِمَاتِ ان پانچ باتوں کو کون لیتا ہے فَيَعْمَلُوا بِهِنَّا ان کو اوپر عمل کرے اَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّا یا ان کو سکھا دے اس پر عمل کریں ہر بار حضرت ابو حریرہ ہی کھڑے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ ان کا ہاتھ پکڑا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَعَدَّ خَمْسًا پانچ باتیں بتائیں وہ پانچ کلمات تھے پانچ نصیحتیں تھی اور آپ نے فرمایا پہلی بات پہلی نصیحت اتَّقِ الْمَحَارِ مَتَقُنْ عَابَدَ النَّاسِ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ سب سے بڑا عابد بن جائے گا آج ہم سب سے بڑا عابد کس کو سمجھتے ہیں جو ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں تصویر گھوماتا رہے سب سے بڑا عابد ہے وہ سب سے بڑا عابد یا کچھ مخصوص آمال دینیہ کر لیتا ہو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا عابد ہیں یہاں بتایا گیا کہ سب سے بڑا عابد کون سب سے بڑا پرہیزگار کون بتایا گیا اتَّقِ الْمَحَارِ مَتَقُنْ عَابَدَ النَّاسِ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا اس کے قریب بھی مت جا بچ اگر تو یہ کام کر لے تَقُنْ عَابَدَ النَّاسِ سب سے بڑا عابد بن جائے گا سب سے بڑا عابد بننے کا نسخہ بتایا گیا اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی اس کو بھی ذہن نشین کر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو رئیس کیا اللہ تعالی نے تیری قسمت میں جو لکھ دیا ہے مقصوم پر راضی ہو جائے سب سے بڑا گنی ہو جائے گا سب سے بڑا مالدار بننا ہے تو عام طور پر ہم مالدار کس کو سمجھتے جو ملینئر ہو بلینئر ہو پیسہ بہتا ہو اس کے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا گنی ہے دس روپیہ نکالنا تو جان نکلتی ہے نام کو کروڑ پتی ہے دس روپیہ نکالنا تو جان نکلتی ہے فرمایا گیا سب سے بڑا گنی بننا ہے سب سے بڑا مالدار بننا ہے تو مالدار پیسوں سے نہیں ہوتا یہاں دوسرا ہی نسخہ بتایا گیا سب سے بڑا مالدار بننے کے لئے مقصوم پر راضی ہو جائے اللہ نے جو روزی تیرے حق میں لکھ دی ہے جو روزی تجھے مل رہی ہے ملی اس کے اوپر راضی ہو جائے سب سے بڑا گنی ہو جائے گا حدیث کے اسی ٹکڑے سے مجھے استدلال کرنا ہے بقیہ تین نصیحتیں اور بھی بیان کر دیتا ہوں بر سبیل تذکرہ آپ نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کر چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اسلام کا سینہ اتنا فراخہ اتنا کشادہ دل ہے اسلام کہ وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ آدمی بھر پیٹ پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے اور اس کا پڑوسی چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے عیسائی ہو چاہے کسی بھی مذہب کا ہو بھوکا سو جائے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی گرفت کرے گا کہ تیرا پڑوسی بھوکا کیوں رہا تُو نے اس کی خبرگیری کیوں نہیں تو وہاں حسن علاجاری کا تکن مؤمنا اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کر تو مومن بن جائے گا پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنے پر آدمی مومن ہو جاتا ہے ایک بڑا عجیب و غریب نکتہ ہے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ ایک پیمانہ ہے ایمان کو ناپنے کا جیسے دھرما میٹر سے ہم ناپتے ہیں کہ بخار کتنا ہے تو اب ایک دھرما میٹر دے دیا گیا ہے کہ انسان کے پاس ایمان کتنے درجے کا ہے دیکھ لیں کہ پڑوسی کے ساتھ اس کا حسن سلوک کتنا ہے اسی اعتبار سے اس کا ایمان ہو گیا و حسن علاجاری کا تکن مومنن اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کر تو مومن ہو جائے گا و احبالی ناسی ما تحبالی نفسی تکن مسلمن جو اپنے لئے پسند کرتا وہی دوسروں کے لئے بھی پسند کر تو مسلمان ہو جائے گا کیا انسان یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے کوئی ستائے میرے اوپر کوئی ظلم کرے میں بھوکا رہا ہوں بغیرہ ہو گیا کسی خراب مال دوں جب وہ خود نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی خراب مال دے پیسہ پورا لے کر کے تو جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لئے پسند کرو تو مسلمان ہو جاؤ گی آج تو پھٹا جوتا دے کر کے اللہ کی راہ میں آدمی حاتم تائی کے قبر پر لات مارنے کی کوشش کرتا ہے تو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لئے پسند کرو تو مسلمان ہو گے اور آخر میں فرمایا گیا زیادہ مت ہسو آج باقاعدہ ٹی وی چینلز ہیں ہسنے ہسو فرمایا گیا زیادہ مت ہسو اس لئے کہ زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے کتنی عجیب و غریب نصیحت ہے ذرا غور فرمائیے جو آدمی زیادہ ہستا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہسنے والے آدمی کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے نا کہ یہ آدمی انتہائی غیر سنجیدہ ہے انتہائی غیر ذمہ دار ہے جس آدمی کے اوپر ذمہ داریوں کا بارے گرہ ہو اس کے ہونٹوں پر ہسی آئے گی وہ تو ذمہ داری کے بوجھ سے دبا ہوا ہوتا ہے جو جتنا زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے اتنا زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے اتنا کم ہستا ہے زیادہ ہسنا یہ انسان کے غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دار ہونے کا اظہار ہے اس کی علامت ہے اس کی شناخت ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ مرنے کے بعد اسے کہا جانا ہے اسے اپنا انجام معلوم نہیں انجام معلوم ہونے سے پہلے آدمی کہہ کہہ مار کر کے ہسے صرف ہستا رہے اس کے انتہائی غیر ذمہ دار اور غیر سنجیدہ ہونے کے علامت ہے اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی میرے ماننے والے ہیں میں سب انتہائی ذمہ دار ہوں انتہائی سنجیدہ ہوں اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا ماننے والا کوئی غیر ذمہ دار ہو اور کوئی غیر سنجیدہ ہو اسلام ذمہ دارا نہ زندگی سنجیدگی سے بھری زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے نصیحت کرتا ہے وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی مسلم غیر ذمہ دار ہو نکمہ ہو ناکارہ ہو اور اسی طریقے سے غیر سنجیدہ ہو اور زیادہ ہسنا یہ غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ دار ہونے کی علامت ہے اس حدیث پاک سے ہمیں دوسری نصیحت کو مستدل بنانا ہے کہ اللہ نے جو انسان کی قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جائے تو سب سے بڑا غنی ہو جائے گا اللہ تعالی نے روزی کی جو تقسیم رکھی ہے کسی کو کروڑ پتی بنایا ہے کسی کو عرب پتی بنایا ہے کسی کو لکھ پتی بنایا ہے کوئی نان شبینہ کو محتاج ہے یہ جو روزی کے اندر فرق مراتب روزی کی تقسیم میں فرق مراتب جو رکھا ہے اللہ نے یہ ایک مسلحت اور انتہائی زبردست حکمت پر مبنی ہے کائنات کو چلانے کے لیے یہ فرق مراتب ہونا ضروری تھا نہیں تو کائنات نہیں چل سکتی تھی یہ امیری اور غریبی کا فرق ایک حکمت اور مسلحت پر مبنی ہے اس کے بغیر کائنات نہیں چل سکتی تھی اس وجہ سے یہ فرق مراتب رکھا گیا ظاہر ہے کسی کو زیادہ ملا کسی کو کم ملا تو جس کو کم ملے اس کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلا آدمی کو زیادہ ملا مجھے کم کیوں ملا اس لیے کہ اگر مقصوم کے اوپر وہ ایمان نہیں لائے گا تو ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو جائے گا حسرت کا اظہار کرے گا جزا وہ فضا کرے گا اگر آدمی مقصوم کے اوپر ایمان لے آئے تو اس ذہنی ٹینشن سے دور ہو جائے گا ایک کافر اور مسلمان کے درمیان انتیاز کرنا ہو تو صرف ایک مثال لے لیجئے کہ ایک اللہ کے نہ ماننے والے کا کوئی عزیز کوئی رشتے دار بیمار ہو گیا اسے جلدی سے ہسپیٹل پہنچایا گیا ڈاکٹروں نے تھوڑی دے ٹریٹ کیا لیکن وہ آدمی جانبر نہیں ہو سکا مر گیا وہ چلا رہا ہے افسوس کر رہا ہے جزا فضا کر رہا ہے حسرت کا اظہار کر رہا ہے کہ کاش اس ڈاکٹر کے بجائے کسی اور ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرایا گیا ہوتا تو یہ بچ جاتا اس سے بڑے ہسپیٹل میں اس سے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا جاتا تو یہ بچ جاتا ہم لوگوں سے غلطی ہوئی کہ بڑے ہسپیٹل میں نہیں لے گئے دیکھ رہے ہیں وہ حسرت کا اظہار کر رہا ہے ذہنی پریشانی کے اندر مقتلعہ ہے اس کا ذہنی سکون قلبی سکون چھن گیا ہے اور ایک مسلم جس کا تقدیر کے اوپر ایمان ہے مقصوم کے اوپر ایمان ہے فائدہ دیکھئے ایمان بالقدر کا بیمار ہوا اس کا کوئی عزیز بیٹا بیوی باپ بھائی اسے ایک ہسپیٹل میں لے جائے گیا ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کیا لیکن وہ جانور نہیں ہو سکا مر گیا یہ جزا فضا نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ یہ کہے گا کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا اس کی موت لکھے ہوئی تھی اتنے دن کی اس کی حیات تھی اس کو اور کسی بڑے ہسپیٹل میں بھی اگر لے جایا جاتا کسی اور بڑے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرایا جاتا تب بھی اس کا یہی انجام ہونا تھا بتائیے اب یہ اس طریقے کا اعتقاد رکھنے والا ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوگا ٹینشن میں مبتلا ہوگا حسرت کا اظہار کرے گا پریشانی کا اظہار کرے گا جزا اور فضا کرے گا کسی صدمے کا اظہار کرے گا کتان نہیں تو ایمان بالقدر ایمان بالمقصوم انسان کو ذہنی سکون اور قلبی اتمینہ نتا کرتا ہے یہ اس کا مادی فائدہ ہے تو اخروی فائدہ تو ہے ہی اس کا مادی فائدہ ہے یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم یہ بتائیں گے کہ تقدیر کیسے لکھی گئی ہے کب کب لکھی گئی ہے پہلی حدیث تقدیر کب لکھی گئی حدیث حدیث اس طرح وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ بْلِ الْعَاسِ رضی اللہ تعالی عنہ قَال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارضا بخمسین الف سنت وقال وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَائِ رواہ مسلم فی کتاب القدر حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسا ہی کتاب القدر ملائیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالی نے مخلوقات کی تقدیر کو اللہ تعالی نے مخلوقات کی تقدیر کو زمینوں اور آسمانوں یعنی کائنات کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دیا ایک تقدیر کب لکھی گئی زمینوں اور آسمانوں اس کے مجموعے کا نام کائنات ہے یونیورس ہے زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے ہی اللہ نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا تھا اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَائِ اس کا عرش پانی پر تھا تو یہ حدیثِ مسلم بتا رہی ہے کہ ایک تقدیر کب لکھی گئی ہے اس کائنات کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے دوسری تقدیر کب لکھی گئی ہے جی یہ سمجھیں گے تب بات آگے بڑھائی جائے گی تب بات سمجھ میں آئے گی دوسری تقدیر حدیث حدیث اس طرح وَعَنَا عَبْدِ اللَّهِ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُقَال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَسْدُوْقُ اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُزْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسِلُ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتِ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَعَمَلِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٌّ اَوْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعْمَلِ أَهَلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَعٌ فَيَسْبِقُوا عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعْمَلِ أَهَلِ الْنَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعْمَلِ أَهَلِ الْنَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَعٌ فَيَسْبِقُوا عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعْمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا رواح مسلم کی کتاب تقدیر حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب القدر ملائے ہیں یہاں تقدیر کا چیپٹر ہے وہاں یہ حدیث لائے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صادق و مسدوق ہیں غور سے حدیث سنی کہ بے شک تم میں سے ایک آدمی اس کی تخلیق یعنی اس کا نطفہ جمع رہتا ہے ماں کے پیٹ میں چالیس دن چالیس ہو گیا پھر اسی طرح چالیس دن وہ جمع ہوا خون رہتا ہے چالیس دن نطفہ چالیس دن جمع ہوا خون علقہ پھر چالیس دن مذغہ لو تھڑا کتنا ہوا چالیس 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 is equal to 120 ہے نا چار مہینے ہو گئے چار مہینے ہو گئے ایک سو بیس دن کے چار مہینے چار مہینے جیسے ہی پورے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ عورت کا شوہر جب مر جائے تو اسے چار مہینہ دس دن عدد گزارنی ہے دس دن کے علت الگ ہے چار مہینہ تو متین ہے نا بچے کی پیدائش کہ اُمَّ يُرْسِلُ الْمَلَك پھر فرشتے کو بھیستا ہے پھر حکم دیتا ہے اس میں روح پھوک دے فَيَنْفُغُ فِي الرُّوحَ چالیس دن کے بعد فرشتے کو بھیستا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس میں روح پھوک دے کہ آپ پھوک دیا زندگی آگئی یہی وجہ ہے کہ چالیس دن چالیس دن چالیس دن ایک سو بھی چار مہینے کے بعد بچے اگر ساکت ہو کر پیدا ہو تو اسے کفن دفن کرنے کے ساتھ ساتھ لماج جنادہ بھی عدا کی جائے گی اللہ مالبانی نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے فَيَنْفُغُ فِي الرُّوحَ چار مہینے کے بعد روح پھوک دی گئی پھر کہا جاتا ہے حکم دیا جاتا ہے چار باتیں لکھ لے روح پھوکنے کے بعد وہ کہتا ہے باری تعالیٰ کیا لکھوں کہا کہ لکھ اس کی روزی لکھ دے یہ اپنی پوری زندگی میں کتنی روزی پائے گا روزی لکھ دے اس کی لکھ دیا کتنی روزی ملے گی کہتا ہے باری تعالیٰ چار لکھوں اللہ فرماتا ہے اب لکھ دے اس کا عمل یہ کیا کرے گا رزق لکھ دیا عمل لکھ دیا عجل لکھ دے کتنا جیے گا یہ اس کے بعد موت آجا نہیں ہے یہ دنیا میں نہیں رہ سکتا عجل بھی لکھ دی گئی ہو گیا اب لکھ دے چوتھی چیز کہ یہ شقی ہوگا کہ سعید جہنم میں جائے گا کہ جنت میں جائے گا یہ بھی لکھ دے شقیون او سعیدن یہ بدبخت ہوگا کہ نیک بخت ہوگا جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا یہ لکھ دے تو چار چیزیں یہاں لکھ دی گئی نا یو مرو بیار بے کلمات رزق لکھ دیا گیا عمل لکھ دیا گیا عجل مدت لکھ دی گئی جہنے کی اور پھر جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا سعید ہوگا کہ شقی ہوگا یہ چار چیزیں لکھ دے لکھ دیا پھر اس کے بعد نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی پیاری بات یاد رکھو بے شک تم میں سے ایک آدمی جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے روزہ رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے صدق و خیرات کرتا ہے جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے ایک گس کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن پھر لکھا ہوا اس کے اوپر غالب آجاتا ہے فیس بکو علیہ الکتاب جو لکھ دیا گیا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا اس کے اوپر سبقت لے جاتا ہے وہیں سے وہ ٹرن لے لیتا ہے جہنمیوں کے عمل کرنے لگتا ہے جہنم میں پہنچ جاتا ہے اور تم میں سے ایک آدمی جہنمیوں کے عمل کرتا رہتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے لوگوں کو ستاتا ہے پریشان کرتا ہے ظلم کرتا ہے ہر پاپ کرتا ہے اور کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے جہنم اس کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے فیس بکو علیہ الكتاب لکھا ہوا سبقت لے جاتا ہے جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے امام مسلم اس حدیث کو کتاب التقدیر ملائے ہیں تو ایک تقدیر لکھی گئی زمین اور آسمان کی پیدائیس سے پچاس ہزار سال پہلے دوسری تقدیر لکھی جاتی ہے ہر آدمی کی اس کے ماں کے پیٹ میں تیسری تقدیر کب لکھی جاتی ہے ہر سال ایک رات کو اس کو کہتے ہیں تقدیرِ حولی حول مانِ سال کہتے ہیں حولانِ حول ہو جائے یعنی سال گزر جائے تو زکاة واجب ہو جاتے ہیں اس کے لئے اسطلعہ ہے فقہا کی حولانِ حول ہو جانا حول مانِ سال تقدیرِ حولی کتاب المبین انہا انزلنا فی لیلت مبارکت انہا کنا منظرین فیہا يفرق کل امر حکیم امر من عندنا کتاب مبین کی قسم بے شک ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے لَتُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُحُ فِيهَ مِنْ كُلِّ یہ جو رات ہے اس رات میں فیہا يُفرق کل امر حکیم ہر حکیم آنہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے سال بھر میں کس کو کتنی روزی ملنی ہے سال بھر میں کتنے لوگ مریں گے سب اسی رات کو لکھ دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تقدیرِ حولی سال بھر میں ایک رات لیلت القدر کے اندر یہ تقدیر لکھی جاتی ہے یہ تقدیر کی تیسری قسم ہوئی اور چوتھی قسم ہر روز لکھی جاتی ہے اللہ نے سورہ رحمان کے اندر اشاعت فرمایا يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَان ہر دن وہ ایک کام میں رہتا ہے کسی کو عزت دیتا ہے کسی کو زلت دیتا ہے اور اس دن اگر کسی کے حق میں فیصلہ کیا کہ ایک ہی روپیہ ملنا ہے تو اس کو ایک ہی روپیہ ملے گا ایک ستادہ نہیں مل سکتا تو یہ ہے تقدیرِ یومی سال بھر میں جو تقدیر لکھی گئی لیلت القدر میں وہ تقدیرِ حولی اور جو روز تقدیر لکھی جاتی ہے وہ تقدیرِ یومی یہ چار قسم کی تقدیریں ہیں چار مرتبہ لکھی جاتی ہیں اور ہر ایک دوسری کی تفصیل ہے ایک اجمال ہے اس کے مقابلے میں دوسری تقدیر تفصیل کے حیثیت رکھتی ہے اب ہم ایک اہم پوائنٹ کے اوپر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ آدمی جنت میں جائے گا لکھ دیا گیا یہ آدمی جہنم میں جائے گا اللہ نے لکھ دیا کہ یہ آدمی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد سے مرتے وقت تک اتنے برے کام کرے گا اب لکھ دیا گیا پہلے اب لکھ دیا گیا تو اس کے خلاف تھوڑی ہوگا اب بتائیے اللہ نے لکھ دیا پہلے اب بندہ اگر یہ کام کرتا ہے خراب کام کرتا ہے تو اس میں بندے کی کیا خطہ ہے یہ سوال ہے اللہ میں متولی ہے شہرامی نے جملہ کہا ہے بہت تیارا جملہ جملہ ریفر کر دیتا نقل کر دیتا کہتا ہے کہ اِذَا کَانَكُلُّ شَيْءٍ مَقْتُوبًا وَمُقَدَّرًا فَلِمَادَ الْحِسَابِ جب ہر شئے لکھی ہوئی ہے اور مقدر ہے تو حساب کہے گا اِذَا کَانَكُلُّ شَيْءٍ مَقْتُوبًا وَمُقَدَّرًا فَلِمَادَ الْحِسَابِ جب ہر شئے لکھ دی گئی ہے اور ہر شئے مقدر ہے اور اس کے مطابق اگر آدمی عمل کرتا ہے تو فَلِمَادَ الْحِسَابِ اس کی خطہ کیا ہے خطہ ہے ہی نہیں تو حساب کہے گا اس کی خطہ کیا ہے یہ سوال ہے جس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے ایک بہت ہی اہم کوئیشن آرائز ہوا ہے سوال کر رہے ہیں اس کے انشاءاللہ پہلے ایک منطقی جملہ اس کی وضاحت کر دوں علم کیا سبب ہے وجودِ معلوم کا کیا وجودِ معلوم سبب ہے تحققِ علم کا یہ منطقی جملہ ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ایک آدمی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے جا رہا ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں دیکھنا علم ہے کی نہیں ہے علم ہے کی نہیں دیکھنا دیکھنا علم ہے ایک آدمی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے جا رہا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں سوال یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اس وجہ سے وہ کام کر رہا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں یہ سمجھ لو تو تقدیر کا مطلب سمجھ میں آجا وہ موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے جا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں مجھے اس کے موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے کا علم ہے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے علم حاصل کر رہا ہوں تو مجھے جو یہ علم ہو رہا ہے موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے کا اور اس کے جانے کا تو میں دیکھ رہا ہوں اس وجہ سے وہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر رہا اور جا رہا ہے کہ وہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر رہا اور جا رہا ہے اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں معاملہ اُلٹا ہو گیا آدمی اُدھر سے کیوں سوستا ہے ادھر سے کیوں نہیں دیکھتا ایک بڑا ہی کام کر رہا ہے یا کوئی ویلڈر ورک شاپ کے اندر کام کر رہا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اب وہ کام کر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ وہ کام کر رہا ہے اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ وہ علمِ ازلی سے متصف ہے انسان کی پیدائی سے لے کر کے موت تک کے تمام احوال سے وہ باخبر ہے اب یہ بتائیے کہ انسان کی پیدائی سے لے کر کے موت تک کے تمام احوال سے پہلے ہی اللہ باخبر ہے کی نہیں کی بات میں باخبر ہوتا ہے پہلے ہی سے باخبر ہے اب بتائیے پہلے ہی سے اگر وہ باخبر ہے تو یہ باخبر ہونا یہ کیا سبب ہے اس کے غلط رہا پر چلنے کا ایسا کیا سا ہو سکتا ہے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں زید اور عمر یہ دو شاگرد ہیں بکر کے زید اور عمر بکر کے شاگرد ہیں دونوں کو بکر ایک ہی کتاب پڑھاتا ہے اور ایک ہی گھنٹہ پڑھاتا ہے سال بھر میں وہ کتاب ختم ہوئی اب دونوں کو بٹھا کر بکر یہ کہتا ہے کہ کل مولانا عطیق الرحمان صاحب آئیں گے اور تم دونوں کا اسی کتاب کا انتحان لیں گے اسی کتاب کا انتحان ہوگا جو میں نے پڑھایا ہے مولانا عطیق صاحب تو کل آئیں گے ذرا آج میں تم دونوں کو چیک کر لوں پہلے زید کو بلاتا ہے کچھ سوالات کرتا ہے زید فٹا فٹا سوال کے جوابات دے دیتا ہے پھر اس کے بعد عمر کو بلاتا ہے چتنے سوالات اس سے کیے گئے ہیں زید سے وہی سوالات اتنے ہی سوالات اس سے کیے جانے ہیں ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے پا رہا ہے اب کیا کرتا ہے بکر اپنی ڈائری میں لکھ لیتا ہے کہ کل جب مولانا عطیق صاحب اس کتاب کا انتحان لینے کے لئے آئیں گے ان دونوں طالیب علموں سے تو زید پاس ہو جائے گا اور عمر فیل ہو جائے گا دوسرے دن ایسے ہی ہوا زید نے تمام سوالوں کے جوابات دے لیے اور عمر ان سوالوں کے جوابات نہیں دے سکا آپ فیل ہو گیا ہو اب کیا مولانا عطیق صاحب کو آ کر کے یا مجھے آ کر کے پکڑیں گے کہ چونکہ آپ نے ایک دن پہلے لکھ دیا تھا اپنی ڈائری میں کہ زید پاس ہو جائے گا اور عمر فیل ہو جائے گا تمہارے لکھنے کی وجہ سے یہ فیل اور پاس میں کوئی بے وقف ایسا کر سکتا ہے میں نے تو علامتیں دیکھ کر کے لکھ لیا تھا اور ویسے ہی ہوا میرے علم میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے علم میں غلطی نہیں ہو سکتی لہذا اس نے پہلے سے جو لکھ رکھا ہے اس کے لکھنے کی وجہ سے کوئی آدمی نیک عمل والا اور برے عمل والا نہیں ہوتا آدمی اپنے اختیار سے نیک عمل کرتا ہے اور آدمی اپنے اختیار سے برے عمل کرتا ہے یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی سے انسان کے ہر ہر عمل کو لکھ دیا ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے لیکن انسان اپنے اختیار سے وہ عمل کرتا ہے یہ ہے تقدیر کا حقیقی مفہوم